اسلام علیکم جی اب ہمیں ڈی ون بھی معلوم ہے ڈی ٹو بھی معلوم ہے ڈی ٹری بھی معلوم ہے وہ کہتا ہے ہاف آف آف دی سلاب کنزسٹ آلومینیم ہاف آف دی ڈینسٹی آپ کا آئرن پر دونوں کی ڈینسٹی دی ہوئی ہے وہ کہتا ہے ایکس کوارڈینیٹ وائی کوارڈینیٹ زی کوارڈینیٹ بتاؤ سلاب کے سینٹر آف میس کے ٹھیک ہو گیا اب پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو دو پارٹیشنز ہوئی ہیں آئرن والی اور آلومینیم والی یہ جو میں نے لگائی آئرن کا سینٹر آف میس ہوگا یہ آلومینیم کا سینٹر آف میس ہوگا یہ سینٹر آف میس ہمارے پورے سسٹم کا ہوگا تو پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس یہاں سے اوریجن leisten اگر ہم اس پنج کو اوریجن مان لیں تو آپ طور لگائیں گے ایم آئرن ایکس آئرن پھر پلس ایم آلومینیم پلس ایکس آلومینیم ایم آئرن پلس ایم آلومینیم اب اگر میں کہتا ہوں کہ x-axis کے اوپر iron کا center point کہاں پہ ہے تو آپ ذرا دیکھیں یہ d3 تو کیا یہ d3 کے half میں ہوگا تو iron کے لیے x iron کتنا ہو جائے گا d3 by 2 اسی طریقے سے aluminium کا یہ center of point x-axis پہ دیکھو گے تو وہ بھی کتنا ہو جائے گا d3 by 2 تو وہ میں نے values place کر دی اب آپ d3 by 2 common لے سکتے ہیں یہ factor is factor سے کٹ جائے گا d3 کی قیمت مجھے پتا ہے 13 cm کو 2 سے divide کریں گے تو x 6.5 آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ذرا y-axis کی جانب چلتے ہیں تو جب ہم y میں جائیں گے تو سیم ایسی کام کریں گے mass of iron اور iron کا جو center of mass ہوگا along y-axis اسی طریقے سے mass of aluminium اور aluminium کا جو center mass ہوگا y-axis پہ m iron plus m aluminium اب ہم کیا کرتے ہیں iron کو density into volume کے concept پہ لے جاتے ہیں کیونکہ ہمیں density given ہے mass تو پتا نہیں ہے تو آپ کیا نے کیا کیا یہاں سے volume کی term میں لکھ دیا volume تو ظاہر سی بات ہے تینوں lengthوں کی multiplication ہوگی d1, d2, d3 کی تو وہ میں نے لکھ دیا کہ بھئی iron کا volume بھی d1, d2, d3 ہوگا aluminium کا volume بھی اترہی ہوگا تو اب آپ کے پاس ہم یہاں سے یہ چیزیں اگر آپ دیکھیں y-axis پہ جو iron کے لیے اب یہ y-axis ہے آپ کے پاس کیا یہاں تک آپ کی جو dark line دیکھ رہے ہیں کیا center of mass ادھر تک کی نہیں ہوگا یعنی d1 by 2 d1 کا half اور جب آپ aluminium کا center of mass دیکھو گے تو یہ d پورا اور یہ d آدھا تو d1 جمع d by 2 تو کیا آپ اس طریقے سے aluminium کے لیے اس کا center of mass position نکال لیں گے یہ iron کے لیے center of mass position ہوگی اب آپ چونکہ چیزیں اس میں سے common لے سکتے ہیں d1, d2, d3 سب میں ہے تو common لے کے باہر نکال دیں گے کٹ جے گا باقی یہ چیز بچ گئی اب آپ اس میں سے values place کر سکتے ہیں ہمیں سب کی density بھی معلوم ہے اور d1 کی value بھی معلوم ہے اس لئے کو لے کے solve کریں گے تو یہ اب آپ کے بعد 8.3 آجے گا جب ہم z exist کے لیے دیکھیں گے تو یہ z exist کی height ہے d by 2 اور یہ بھی آپ کا اگر اوپر دیکھیں گے تو d by 2 half بنے گا یہ بھی d by 2 half بنے گا تو اسی طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ center of mass long z exist جب ہم چلیں گے iron کے لیے لگ دیکھیں گے aluminium کے لیے لگ اس کا دوری دیکھ کے value ڈال دیں گے d2 by 2 common اٹھا لیں گے یہ کٹ جے گا d2 کی value بھی پتا ہے تو وہ اب آپ کے پاس 1.4 آجے گا تو اس طریقے سے ہم اسے solve کر سکتے ہیں اگر آپ کو اس میں کوئی بات پوچھنی ہو ڈاؤٹ ہو تو انٹرکمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو چھلے گی ہو ویڈیو پر لائک کیجئے گا دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اب تک کے لیے اتنا ہی بکھی انشاءاللہ ہم نیکس دیکھیں گے اوکے اللہ حافظ اللہ حافظ